مجھے دور سے سائیکل پر ایک نو عمر لڑکا کوارٹر کی طرف آتا نظر آیا یہ اپنے ایجنٹ کا وہی کاری کا لڑکا تھا جس کو اس نے کسی کام سے بیچ آتا میں اس رخ پر بیٹھا تھا کہ لڑکے کی نگاہ مجھ پر نہیں پڑھ سکتی تھی چند لمحی گزرے ہوں گے کہ کوارٹر کے آگے سے ایجنٹ دادا بھائی سائیکل تھامی میری طرف آیا اس نے مجھے سائیکل کے آگے بیٹھنے کا اشارہ کیا مجھے سائیکل پر بٹھا کر اس نے سائیکل شہر جانے والی سڑک پر ڈال دی اس سڑک پر کہیں کہیں کھوکوں کی دکانے بنی تھی سڑک پر ٹریفک زیادہ نہیں تھی میں نے آئیسہ سے پوچھا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں اس نے کہہ دی آواز میں کہا پھر یہ سوال مت کرنا ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری نئے آنے والی ویڈیوز آپ کو بروقت مل سکیں اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں اپنی دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں میں چپ کر رہا اور سائیکل زیادہ تیز نہیں چلا رہا تھا اس کا اندازہ بالکل نارمل تھا جیسے وہ مجھے سار لے کر کسی کے گراج میں پڑی خراب موٹر کی مرمت کرنے جا رہا ہو اظہاروں کے تھیلے کو میں نے آگے ہینڈ اپ ڈال دیا وہ مجھے شہر کے اقلاقے سے گزار کر احمدہ بار شہر کی گنجان عبادی میں لے آیا یہاں بزار تنگ تھے آمنے سامنے دکانے تھی سامنے سے بری ہوئی دکانوں پر خرد و فروغت ہو رہی تھی زیادہ تر کپڑوں کی دکانے تھی کہیں جوتوں کے سٹور بھی تھے لوگ آ جا رہے تھے میں اس گنجان عبادی میں پہلے کبھی نہیں آیا تھا ہم آپس میں کوئی بات نہیں کر رہے تھے مجھے اب اس بارے میں بھی کچھ معلوم نہیں تھا کہ وہ مجھے کہاں لے جا رہا ہے اتنا اندازہ ضرور تھا کہ وہ کسی خاص جگہ پر مجھے کچھ وقت کے لیے چھپانا چاہتا ہے دوپہر ڈل چکی تھی دکانوں کی اندر کہیں کہیں بلب روشن ہو گئے تھے ہم موڑ گم کر ایک بزار میں داخل ہوئے تو مجھے کچھ تبدیلی کا احساس ہوا یہاں جگہ جگہ دکانوں کے اوپر اور بجلی کے کھمبوں پر بارتی فلموں کے گجراتی اور ہندی سائن بورڈ لگے تھے پان سگریٹ کے دکانوں کے آہنیں چمک رہے تھے اور ٹیپ ریکارڈوں پر کہیں کہیں سے لطا منگیشکر کے گانوں کی آواز آ رہی تھی میں نے اوپر نگاہ اٹھائی تو اوپر کھڑکی میں ایک عورت بال کھولے کنگی کر رہی تھی آگے ایک عورت کھڑکی میں جوکی کی نیچے گجراتی زبان میں کسی کو آواز دے رہی تھی لڑکے کو کہو نوام والے چار پان بجوا دے ایک مکان کے چوبارے سے سرنگی کی آواز آئی تو مسئلہ حل ہو گیا یہ بزار حسن یعنی ریڈ لائٹ ایریا تھا میں واقعی اس علاقے میں پہلی بار آ رہا تھا اپنا ایجنٹ ایک گلی میں گس گیا یہاں مکانوں کے اکبی دروازے تھے جن کی سیڑھیاں اوپر کو جاتی تھی ہر اکبی دروازے کے آگے پتھر کا چبوترہ بنا تھا ایجنٹ نے ایک چبوترے کے پیچھے سائیکل کھڑی کر تھی اور مجھے سائیکل کے پاس کھڑا رہنے کی تاقید کر کے وہ مکان کی سیڑھیاں چڑھنے لگا یہاں ایک مکان میں سے گنگروہوں کی ہلکی چھنکار کے ساتھ کسی عورت کے گانے کی آواز بھی آ رہی تھی یہ مجھے کسی بزار میں لے آیا ہے میں نے یہ سوچا مگر وہ ایک ذمہ دار کہنا مشک ایجنٹ تھا اس کا نیٹ ورک کہاں تک پھیلا ہوا تھا اس کا مجھے قطعی علم نہیں تھا پرحال اس وقت مجھے کسی جائے پناہ کی عشی ضرورت تھی کیونکہ شہر میں میری تلاش میں جگہ جگہ پلیس اور فوج کے سپاہی گم رہے تھے ایک دبلہ سا خشکشی بالوں والا عدیر عمر گجراتی سامنے والے کوٹے کی اکبی سیڑھیاں اتر کر گلی میں آیا اس کے قدم لڑکڑا رہے تھے آنکھیں چڑی ہوئی تھی اور پانک کی سرخی ہونٹوں سے پہا تک پھیلی ہوئی تھی میری طرف دیکھ کر مسکرایا اور لفکر بولا بائی جی نے دکے دے کر نکال دیا ہے کوئی بات نہیں میں تاڑی پینے جا رہا ہوں ابھی آ کر اس کی خبر لیتا ہوں اسے ہچکی لگی تھی وہ جھومتا جامتا گلی میں سے گزر گیا مجھے اپنے جنگ کی سیڑھیاں اترنے کی آواز آئی میرے پاس آ کر اس نے کہا اوپر آجو میں ڈیوڈی سے گزر کر نیم روشن سیڑھیوں کے پاس پہنچا تو ایجنٹ نے مڑ کر آہستہ سے کہا یہ اپنی ہی عورت ہے وہ تمہیں کچھ دن یہاں چھپائے رکھے گی اس کے بعد سوچیں گے تمہیں صدا رنگنی کے پاس کیسے بنچایا جائے ہم اوپر ایک نیم روشن دان چھوٹے سے کوٹھنی نماغ کمرے میں آگے یہاں ایک پلنگ ایک جالی دار علماری ٹرنک اور پرانے کپڑے بکھرے پڑے تھے میں نے ایک چھوٹے قد کی تاملی باری جسم والی ساری پوش عورت کو دیکھا جس کے بالوں میں بہت زیادہ خساب لگا تھا اس نے گلے میں سونے کا ہار پہنا ہوا تھا کلائیوں میں بھی سونے کے موٹے کڑے تھے وہ پلنگ پر پاؤں نیچے کی یہ بیٹھے تھی لگتا تھا کہ وہ ابھی ابھی دوسرے کمرے سے یہاں آئی ہے اپنے ایجنٹ نے میری طرف دیکھنے کی بھی لکشمی بھائی شاید ناکہ تھی اس کی شکل ہی بتا رہی تھی کہ دوسرے کمرے سے ہارمونیم کی آواز بلند ہوئی اور کوئی عورت تھا تھا تھے کی گھنٹی کرنے لگی اس کی دبی دبی آواز آ رہی تھی آواز نوج لڑکی کی معلوم خوتی تھی لکشمی بھائی پلنگ کی بنی سے اٹھی اور دروازے کی طرف جاتے ہوئے گجراتی میں بولی یہاں تمہارا نام سنبو ہوگا میں تمہارے لیے کپڑے لے کر آتی ہوں کوٹھی کے باہر گسل کھانا ہے تم موں دھو کر کالک ساف کر لو وہ میرے قریب سے گزری تو مجھے چمبیلی کی اترکی کی بوجل خوشبو آئی وہ چلی گئی کوٹھی سے باہر ایک گسل کھانا تھا میں نے سابون سے اچھی طرح موں دھویا چہرے اور گردن پر لگی کالک کو ساف کیا اور واپس کوٹھی میں آ کر پلنگ پر بیٹھ گیا سوچنے لگا کہ یہ عورت ہمارے نیٹورک کی عورت ہی ہو سکتی ہے اس کے بارے میں صرف ہمارا ایجنٹ دھتا بھائی ہی جانتا تھا یہ اس کے رابطوں کی اکڑی تھی جس کا راز اسے مجبوراً مجھ پر کھولنا پڑا ورنہ ایجنٹ کسی دوسرے ایجنٹ کو اپنے پھلائے ہوئے جال کے بارے میں کبھی کچھ نہیں بتاتے لکشمی بھائی نے مجھے پہننے کو دوتی کرتا اور ربر کی ایک چپل دی سر پر باندھنے کے لیے زد رنگ کی ایک پگڑی بھی تھی وہ کوئی بات کیے بغیر چلی گئی میں نے دوسرا لباس پہن لیا پگڑی بھی گجرات کی دہاتی لڑکوں کی طرح باندھی لکشمی بھائی نے میرا پورا ہلیا بدل ڈالا اب میں ایک نظر نہیں پہچانا جا سکتا تھا وہ مجھے اسکورٹی سے نکال کر اس منظر کی ایک شاہ نشین میں لے گئی جس کی چھت کھڑے ہونے سے میرے سر کو چھو رہی تھی یہاں کورنے میں ایک تخت پر دری بچھی تھی ایک پرانا گاؤت تکیا لگا تھا دیوار پر ایک بہت ہی دیمہ بلب جل رہا تھا بند شاہ نشین میں آم کے چار کی بو پھیلی تھی میرا اس جگہ دم گھٹنے لگا تھا لکشمی بھائی شاہ نشین کے دروازے میں کھڑی تھی آہستہ سے بولی باہر کا گسل کھانا تم دیکھ چکے ہو بغیر ضرورت باہر مت نکلنا تو میں دونوں وقت کھانا میں ہی خود آ کر یہاں دے جایا کروں گی باہر نکل کر اس نے شاہ نشین کا دروازہ بند کر دیا وہ مجھے دروازے پر تالہ لگانے کی آواز سنائی دی گویا میں شاہ نشین میں بند کر دیا گیا اب میں نے جادہ لیا تو معلوم ہوا کہ تخت کے اوپر چھت کے پاس ایک چھوٹا سا چکور سراخ تھا جس سے باہر کی تازہ ہوا اندر آ رہی تھی یہ سراخ یقینا گلی میں کھلتا تھا اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ مجھے اس قسم کی پناہ گاہ کی ضرورت تھی اس لیے کہ باہر میرے لیے سوائے موت کے اور کچھ نہیں تھا میں نہ صرف اگیال ملکی جاسوس تھا بلکہ کچھ دیر پہلے میں نے انڈین فوج کے چار چوانوں کو سٹین گن سے بھونڈ ڈالا تھا یہ کوئی معمولی جرم نہیں تھا لیکن اس بند شاہ نشین کی تین دواریں انٹوں کی بنی ہوئی تھی ایک دوار جس کے ساتھ میرا تخت لگا ہوا تھا لیکڑی کے بستوں کو جھوڑ کر بنائی گئی تھی اس دوار کی دوسری جانب سے ہارمونیم اور ناش کے بول کی دیمی آواز برابر آ رہی تھی پھر یہ آواز بند ہو گئی اب کسی وقت کسی عورت یا مرد کے کسی کو لانے کی آواز آ جاتی میں گاؤں تکیہ پر سر رکھ کر لیڑ گیا کچھ دیر کے بعد عام کے چار کی بو کا میادی ہو گیا تھا رات کو ساتھ والے کمرے میں سے ناش گانے کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں اور ساتھی تماشمینوں کے واہ واہ اور آشکانہ داد کے گجراتی جملے بھی گنگروں کی جنکار اور بلے کی تھاب میں بلند ہو رہے تھے میں نے لکڑی کی دوار کے ساتھ ایک بستے سے کان لکا دیئے پھر کوئی ایسی جوری تلاش کرنے لگا جس میں سے میں بھی ناش گانہ دیکھ سکوں جوری تو نہ ملی مگر ٹھٹرولنے سے لکڑی کا تختہ ایک جگہ سے کھسا گیا میں نے ذرا زور لگایا تو تختے کا چوکٹا ایک طرف تھوڑا سا ہڑ گیا اب کیا دیکھتا ہوں چاندری بچھی ہے گاؤ تکیے لگے ہیں تماشبین بیٹھے جوم رہے ہیں اور سولہ سنگار کیے ایک لڑکی رکس کرتے ہوئے گانہ گا رہی ہے اور نرط باؤ کر رہی ہے نائکہ لکشمی بھائی گاؤ تکیے سے ٹیک لگائے بیٹھی تماشبینوں کے اچھالے ہوئے نوٹ اٹھا اٹھا کر پاندان میں ڈالے جا رہی ہے لکڑی کی جس دیوار میں سے میں جانک رہا تھا وہ تھوڑے سے سمٹے ہوئے پردے کے اکم میں تھی اور میں کسی کو نظر نہیں آ سکتا تھا احتیاط کے طور پر میں نے جکٹے کو زیادہ نہیں کسکایا تھا اور شہنشین کی بطی بھی بجا دی تھی راب گئے تک محفل رکس سرور جاری رہی پھر میں جکٹے کو بند کر کے سو گیا دوسرا دن بھی گزر گیا لکشمی بھائی صبح دوپہ شام خود میرے لیے چائے اور کھانا لے کر آتی تھی وہ مجھ سے ذرا بات نہیں کرتی تھی ہاں یا نہ صرف اشاروں میں کہتی مجھے وہاں خود ساختہ قید میں پڑے چوتھی رات تھی کوٹھے کی بیٹھک میں حسب معمول ناچ گانا ہو رہا تھا میں لکڑی کے بستے کو ایک طرف ذرا سا کس خائب مجرے سے لطفہندوز ہو رہا تھا آج کوئی بڑی مالدار اسامی آئی ہوئی تھی یہ ایک موٹی توند والا کوئی آیاش جگیردار پٹیل تھا اس کے خوش آمدی بھی اس کے پاس بیٹھے بڑھ جڑ کر داد دے رہے تھے لکشمی بھائی اس موٹی توند والے گجراتی جگیردار کی بے حد دل جوئی کر رہی تھی بار بار اسے پان لگا کر دیتی اور دونوں ہاتھوں سے بلائے لیتی لڑکی بی رکس کرتے ہوئے آج کچھ زیادہ ہی نکرے کر رہی تھی اور پٹیل نوٹ پا نوٹ لٹائے جا رہا تھا نوٹوں کی اس گڑی نے اس نے اپنے پہلو میں رکھی ہوئی تھی اتنے میں دروازہ زور سے دردھڑایا جگیردار کے ماتے پر بیل پڑ گیا لکشمی بھائی نے ناپسندیدگی سے دروازے کی طرف دیکھا پھر اپنے نوکر نماغ گنڈے کو اشارہ کیا اس نے دروازہ کھول کر بڑی دھون سے کہا کون ہے بے جانتے نہیں پٹیل صاحب آئے ہوئے ہیں آج عام لوگوں کے لیے گانان نہیں ہوگا دروازہ دھڑک سے کھول کر ایک انچہ لمبا گھٹھی ہوئی گردن والا آہل میں اندر آ گیا اس کے ہاتھ میں تھری ناٹھری کی رائیفل تھی سر پر کالی پگڑی بند رکھی تھی ایک ایک پول اس ٹھوڑی کو لپتا ہوا کانوں کے اوپر پگڑی تک چلا گیا تھا مجھے یہ شکل شناسہ محسوس ہوئی گانا رک گیا لکشمی بھائی نے کہا آج عام گانا بند ہے بھائی تم کا لانا سرین ناٹھری کی رائیفل اپنی گود میں لکھ کر جگیردار پٹیل کے بالکل سامنے بیٹھ گیا اور اکھڑے ہوئے لہجے میں بولا بھائی اگر پٹیل کے پاس مال ہے تو ہمارے پاس بھی مال ہے ہم بھی گانا سنیں گے میں اپنی جگہ پر اچھل سپڑا میں نے اس ارجنبی کو پہچان لیا تھا یہ میری صدرنگنی ڈاکو کا نائب خاص بگو ڈاکو تھا یہ یہاں کیسے آگیا یہ ایک سنگدل خونی ڈاکو تھا مجھے محسوس ہوا کہ اگر لکشمی بھائی یا اس کے گنڈوں نے ایسی ویسی بات کی تو ان کی خیر نہیں بگو ڈاکو کا ایک ہاتھ رائیفل پر تھا اور دوسرے ہاتھ سے اس نے واسکر کی جیب میں سے نوٹوں کی بڑی گڑی نکال کر سامنے رکھ دی بھائی گھانا شروع کرو بگو ڈاکو کی سروخ خونی آنکھوں سے وہ کچھ کچھ خائف ضرور ہوئے تھے مگر موٹے پٹیل کو شاید اپنے ہواریوں پر کچھ زیادہ ہی مان تھا اس نے لکشمی بھائی کی طرف دیکھ کر کہا لکشمی بھائی ہم نے تمہیں روپے اس لیے دیئے تھے کہ ہم اکیلے گانا سنیں گے ہم حالی موالیوں کے ساتھ گانا سننے کے عادی نہیں ہیں بگو نے تری نائٹ تھری کی رائیفل صدی کر لی لکشمی بھائی نے ہاتھ بان دیئے اور بولی رانہ جی مجھے معاف کر دیں بھائی آپ کو بھی گانا سنائے گی لڑگی تو پہلے ہی سہمی ہوئی تھی لکشمی بھائی کا اشارہ پا کر اس نے رکھ شروع ہی کیا تھا کہ مالدار پٹیل نے اسے روک دیا اور بگو ڈاکو کی طرف گسیلی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا لکشمی بھائی ہم لچے لفنگوں کے ساتھ گانا نہیں سنیں گے موٹے پٹیل کی موت آگئی تھی اب اسے کوئی نہیں روک سکتا تھا بگو ڈاکو صدرنگنی ڈاکو کا پالا تھا اور اپنی بیزتی برداشت کرے یہ کبھی ہو نہیں سکتا تھا بگو ڈاکو کے تن بدن میں آگ لگ گئی اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ تری نار تری اٹھائی اور دھائیں سے فائر کر دیا گولی صدی موٹے پٹیل کی چھاتی میں جا کر لگی اور دل کو چیر کر پار ہو گئی وہاں کوہرام مچ گیا ایک سیکنڈ میں بساتھ الٹ چکی تھی بگو ڈاکو کھڑا ہو گیا اور باہر باگنے کا راستہ دیکھنے لگا میں نے لکڑی کے بستے کو ایک طرف دکیل کر اسے آواز دی بگو یہاں آجاؤ میں رگو ہوں بگو ڈاکو نے اپنی لالال آنکھیں میری طرف اٹھائیں رائفل مجھ پر تان لی جب میں نے ہاتھ اٹھا کر کہا بگو میں صدرنگنی کا پتی رگو ہوں پھر اس نے مجھے پہچان لیا جلدی سے رائفل کاندے پر ڈال کر میتر بڑھا اور بولا تھاکو رگو یہاں سے باہر نکلنے کا کوئی خفیہ راستہ ہے پٹیل کی لاش نے سفید چاندنی کو سرخ کر دیا تھا تبلے ہارمونیم الٹے پڑے تھے اور بزار کی جانب سے لوگوں کا شغر بلند ہو رہا تھا مکان کے دوسرے کمروں سے بھی گھپرائی ہوئی آوازیں آ رہی تھی لکشمی بھائی بار بار چلا رہی تھی خون ہو گیا پولیس کو بلاؤ پولیس کو بلاؤ بگو ڈاکو نے سیڑھیوں کا دروازہ اوپر سے بند کر دیا تھا میں خود نہیں جانتا تھا کہ وہاں سے فرار ہونے کا خفیہ راستہ بھی ہے کہ نہیں بگو پریشان تھا وہ کبھی کھڑکی کی طرف جاتا تو کبھی میری طرف آتا تھاکور تم پیچھے ہر جو سیڑھیوں پر کسی کے قدموں کی آواز آئی تو بگو ڈاکو نے دروازہ کھول کر اوپر سے دھائیں دھائیں فائرنگ شروع کر دی جس کے جواب میں سیڑھیوں سے انسانی چیخ پلند ہوئی بگو ڈاکو نے سیڑھیوں میں چھلانگ لگا دی اور میں لپک کر کھڑکی میں آ گیا ٹک ذرا سی اٹھا کر نیچے دیکھا چوبارے کے بزار والے دروازے کے سامنے ایک جیپ کھڑی تھی بگو ڈاکو فائرنگ کرتا ہوا اچھل کر جیپ میں سوار ہوا اور جیپ سٹار کر کے پیشے کو گمائے اور دیکھتے ہی دیکھتے اس انسان بزار میں سے گائب ہو گیا بگو ڈاکو کے فرار ہو جانے کے مجھے خوشی ہوئی ہم میں تیزی سے اپنی شاہ نشین کی طرف پلٹا پٹیل کی لاش اسی طرح ایک طرف کو دہری ہو کر پڑی تھی چاندری پر پھیلا ہوا خون چاندری ہی میں جذب ہو گیا تھا میں باہ کر دیوار کے چکٹے میں گس گیا شاہ نشین میں آتے ہی میں نے چکٹے کو برابر کر دیا صرف چھوٹی سی جھری رہنے دی جس میں سے مجھے قتلگاہ کا منظر صاف نظر آ رہا تھا جہاں دھوڑی دیر پہلے گنگروں کی جنکار تبلے کی تھاپ اور مدر سنگیت میں مجھے کی تانے اڑ رہی تھی اب وہاں ایک لاش پڑی درسی عبرت دے رہی تھی اتنے میں کھٹا کھٹا کی سیڑیاں چڑھ کر پولیس کے چار سپاہی اوپر آگے لکشمی بھائی اور اس کے تین ملازم بھی ساتھ تھے تاندار نے سپاہیوں کو اشارہ کیا سپاہیوں نے لاش کو اپنے گیرے میں لے دیا لکشمی بھائی کے چہرے پر ہوایاں اڑ رہی تھی اور نوکر تھر تھر کام پر رہے تھے کمرہ روشنی سے بکار نور بنا ہوا تھا تاندار نے جھک کر لاش کے قریب چاندری کی فرش کو دیکھا آدھی چاندری خون میں دھوبی ہوئی تھی باقی سفید تھی میں چکٹے کی جوری میں سے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا تاندار نے سفید جگہ پر خون علود پاؤں کے نشان دیکھ کر کہا بھائی کاتل اس طرح گیا ہے اب مجھے اپنی گلتی بلکل بے احتیاطی کا احساس ہوا جہاں میں بزار والے کھرکی سے پلٹ کر اپنی شاہ نشین والے کھرکی کی دیوار کی طرف آیا تھا تو انجانے میں میرا ایک پاؤں پٹیر کی لاش کے خون پر پڑ گیا تھا اور یہ نشان خالی سفید چاندری پر میرے پاؤں کے نشان بناتا دیوار تکا گیا تھا میں نے بڑی تیزی مگر بے حد احتیاط سے چکٹے کی درز بند کر دی دوسری طرف سے تھانے دار کی آواز آئی اس دوار کے پیچھے کیا ہے بھائی ضرور کوئی کوٹھی ہوگی گلی ولی دوار تو نہیں ہے لکشمی بھائی کی آواز آئی اٹھک بار ہے رانا جی کاتل تو بزار سے فرار ہوا ہے سب نے اسے دکھا ہے تھانے دار بھولا لگتا ہے ادھر کوئی اس کا ساتھی چھپا ہوا ہے یہ پاؤں کے خونین نشان یہاں تک آئے ہیں اس نے شاید اپنے ہاتھ میں پکڑے بیت سے دوار پر ٹھک ٹھک کی میں جلدی سے پیچھے ہٹ گیا تھانے دار کی آواز آئی دوار میں تختے لگے ہیں انہیں پیچھے ہٹاؤ زپاہیوں نے دوار کے ساتھ زور آزمائی شروع کر دی دم میں شہنشین میں آنے والے تھے اب بھلا میں کیسے وہاں ٹھہر سکتا تھا میں دروازے کی طرف دوڑا مگر حائرے قسمت لیکشمی بھائی نے دروازے کو بہت سے طالع لگا رکھا تھا دروازہ بڑی مضبوط لکڑی کا تھا اور میں اگر اسے توڑنے کی کوشر بھی کرتا تو شورٹ سم کر پولیس ہی در آ جاتی میں اپنے آپ ہی پولیس کی حراست میں آ گیا تھا میں اپنے آپ ہی در آ جاتی